آپ دیکھ رہے ہیں ویڈک ٹیوی نمزکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ میکھا آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ بھگوان شیف کے ساتھ ہمیشہ ایک ترشول رہتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھگوان شیف کو یہ ترشول کیسے ملا کیا ہے اس کے پیچھے کا پورانک محتو آج ہم اسی بارے میں آپ سے بات کریں گے بھگوان شیف کے بھکتوں کے لیے مہا شفراتری کا خاص محتوہ ہوتا ہے پورے سال بھکتے اس دن کا خاص طور پر انتظار کرتے ہیں اس بارے پاون پر ایک مارچ دو ہزار بائیس کو ہے ایسے میں ابھی سے لوگوں نے بھولے کو خوش کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے کہتے ہیں اس دن مادہ پاروتی کی بھگوان شیف شنکر کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھگوان شیف پر برحم صدا شیف تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگوان شیف کا جب آپ سمرن کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ترشول، ڈمرو، سر پر کالی جٹا، گلے میں ساپ، مستق پر ان کے چندہ اس طرح کا بھگوان شیف کا روپ ہوتا ہے اور جو ترشول ہے وہ بھولے ناتھ کا پرموکھ شسر بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ انہیں یہ ترشول ملا کیسے اس کا کیا عرد ہے تو آج ہم اسی بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں شیف پران میں اس بات کا اولے کیا گیا ہے کہ اس پوری شرشٹی کے آرم کے سمیں بھگوان شیف برمناد سے پرکٹ ہوئے تھے ان کے ساتھ تین گھن رج، تم اور ست یہ بھی پرکٹ ہوئے تھے ان تین گھنوں سے ملا کر ہی شیف جی شول بنے جس سے یہ ترشول بنا جبکہ وشنو پران میں اس بات کا اولے کی ہے کہ وشو کرما نے سورے کے انش سے ترشول کو بنایا تھا جس کو انہوں نے بعد میں بھگوان شیف کو ارپیت کیا تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ رج، تم اور ست یہ تین گھن ہیں جس سے سرشٹی پر سنتولن بنتا ہے مانتا ہے کہ انہی تین گھنوں کا جو سماویش ہے وہ ہے ترشول یعنی ترشول، ست، رج اور تم ان تین گھنوں سے مل کر بنا ہے اور اسی وجہ سے بھگوان شیف کے ساتھ ترشول کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یہ جو ترشول ہے وہ تین کال کا سنکیت بھی کرتا ہے بھوتکال، بھوشکال اور ورطمانکال ایسی کارن سے مہا دیو کو ترکال درشی بھی کہا جاتا ہے ایساال مہا شیفراتری مانگلوار ایک مارچ کو صبح تین بچ کر سولہ منٹ سے شروع ہوگی اور چطور درشی تیتھی بودھوار دو مارچ کو صبح دس بجے یہ سماپت ہو جائے گی مہا شیفراتری کی پوجہ چار چرنوں میں کی جاتی ہے اور ان چار چرنوں کے شب مہورت بھی ہوتے ہیں پراثم چرن کی جو پوجہ ہے وہ ایک مارچ شام چھے بچ کر 21 منٹ سے رات نو بج کر 27 منٹ تک ہے دوسرا چرن کی جو پوجہ ہے اس کا مہورت ہے ایک مارچ کو رات نو بچ کے 27 منٹ سے بارہ بچ کے 33 منٹ تک تیسرا چرن کی بات کریں تو دو مارچ کو دو پہر بارہ بچ کے 33 منٹ سے تین بچ کے 49 منٹ تک تیسرا چرن کی پوجہ کا مہورت ہے چوتھے چرن کی بات کرتے ہیں تو یہ صبح دو مارچ کو تین بچ کے 49 منٹ سے صبح 6 بچ کے 45 منٹ تک رہے گا تو شیف کے بھاکتوں کے پاس چار مہورت ہیں اور انہی چار مہورت میں اگر بھاکت شیفراتری کی پوجہ کرتے ہیں تو ان کا سارا جیون ہر طرح کی کچھنائیوں سے بچا رہے گا انہیں کوئی روگ نہیں ہوگا کوئی کلیش نہیں ہوگا اور جو بھی ان کے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بننے لگیں گے بھوان بھولینات کی کرپا ان پر بنی رہے گی ویدک ٹی وی میں اتنا ہی نمسکار یہ جانکاری لوگ ماننیتاؤں کے آدھار پر لی گئی ہے حالانکہ کچھ جو جانکاریاں ہیں وہ شیف پران سے اور وشنو پران سے بھی اٹھائی گئی ہیں